یہ بلکل می پرفیوم کمپنی کا جنوین چیز ہے اس کا اصل پریس آپ کو تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو تک مل جائے گا کراچی ابھی یہ وینٹین پرفیوم ہے ایمپر کمپنی کا ہے فرس سٹوک ہے بلکل دو آزار اٹھائیس اس کی ایکسپائری ہے تو یہ ہم لوگ ہول سیل میں دیتے تقریباً تیرہ سو سے پندرہ سو تک ہول سیل میں یہ عربیہ جانا پیچھنا مشہور پرفیوم میں بڑا مشہور ہے تعریف کا اس کا ضرورت نہیں ہے یہ لیچ ایمیو کمپنی کا ہے بلکل آپ سرچ بھی دیکھ سکتے ہو اس کو یہ چیز ہے اپک ایڈوینچر بلو اس کے ٹیسٹر پرفیوم بھی ہمارے ساتھ آئے تھے یہ یہ اس کے ٹیسٹر پرفیوم ہے جس کا لیڈیز ہوئے ہیں اس میں پر صرف بتا رہا ہو کہ یہ حالی میں ہمارے پاس اس کمپنی کا سٹاک آیا ہے پر یہ جانسن کی بیبی شیمپو ہے یہ یہ ہے یہ ہو گیا آپ کا سپین ہے اورجنل اس کا اصل پریس اکیس سو پچاس پر پیس ہے اصل پریس فیس واش کلیریفائی تقریبا یہ آپ کا فانڈیشن ہو گئے لارن کمپنی کا جنوین ہے بلکل یہ ہدا کا اریجنل فانڈیشن ہے ہمارے پاس یہ سیرم لارن کمپنی کا بلکل جنوین چیز ہے ریجسٹر کمپنی میڈ ان چینہ کی اریجنل پروڈیکٹ ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہوں اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے این ادھر وی لوگ آپ لوگ دیکھ رہے تھے پچھلی جو ویڈیوز تھی میری وہ نیٹو مارکیٹ کے حوالے سے تھی وہ آپ لوگوں نے ویلوگز دیکھے ہوں گے میں نے کوشش کی ایک اچھا نیا اسپیرینس آپ کو شیئر کر سکوں تو آج میں آیا ہوں بڑیچ مارکیٹ بڑیچ مارکیٹ سب سے پہلا ریویو جو تھا میرا بڑیچ مارکیٹ کا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو میرے پرانے ویورز ہیں میں نے وہ جو ایرانی کارپٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تو آج اگین میں آیا تھا بڑیچ مارکیٹ یہاں پہ بھی میں نے کہا ایک اچھے ایکسپیرینسز دیکھنے کو ملتے ہیں اچھی چیزیں اور نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں آیا ہوں کوسمیٹک کی شوپ پہ کوسمیٹک میں جو ہے نا آپ لوگوں کو تقریبا یہاں پہ سب چیز مل جاتی ہے اور یہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ہول سیل ان کا کام ہے پورے پاکستان میں جو بھی ہمیں پورے پاکستان سے دیکھ رہا ہے کوئی ہول سیلر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اس بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں اس بھائی سے بھی تھوڑا وہ پوچھوں گا کہ مطلب کیا کیا پروڈکٹ ہیں اور کیا کس حساب پہ یہ دے رہے ہیں کیا حساب ہوگا کیا کتاب ہوگا وہ سب اسے پوچھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے پچھلا ویلوگ تو میں نے پہلے بھی کاسمیٹک کے بارے میں بنایا تھا لیکن اس ٹائم خاص کوئی ڈیٹیلز وائز نہیں تھا میں نے سوچا ایک دفعہ دوبارہ ایک اچھا ویلوگ ہو جائے میں آپ لوگوں کو مطلب دکھا سکیں کہ ہول سیلر کے حساب سے جتنا بھی کاسمیٹک کا سامان ہے تو وہ کتنے کا مل رہا ہے آج کل اور کیا ہے یہاں پہ تو بارڈر پہ آتا ہے یہ بارڈر سے تھوڑا سستہ ملتا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا اس کے بارے میں ریویو دیا جائے تو جو بھی ہمیں دور سے دیکھ رہا ہے تو یہ سکپ نہ کریں ویڈیو لازمی دیکھیں اور جو بھی نیا میرے چینل پہ آیا ہے تو وہ میرے چینل کے سبسکرائب کریں اور میرا فیس بک پیج ہے وہاں پہ مجھے فالو کریں تو یہ بھائی ہیں اس سے ابھی پوچھتا ہوں میں کچھ ڈیٹیلز سے لیتے ہیں کہ مطلب یہ کیا کیا پروڈکٹ اس کے ساتھ آویلیبل ہیں کاسمیٹک میں اور کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے پورے پاکستان میں ہماری ہول سیلر ہیں ہول سیل کے حساب سے یہ دے رہے ہیں تقریباً یہ ان کا مطلب جوہنٹ بزنس نے کہہ رہے تھے چھ ساتھ ہماری شاپ ہے ریٹیل کے حساب سے بھی یہ دے رہے ہیں تو اس سے تھوڑی ڈیٹیل لیں گے اور آپ کو ایک ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ہمیں کوئٹا سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھائی اپنے جو شاپس اس کی ہیں وہ ریٹیل والی اس کے ایڈریس بھی دے دے گا اس کے علاوہ اس شاپ کا ایڈریس بھی دے گا جس کو پاکستان میں کہیں سے بھی یا کوئٹا میں کسی کو ہول سیل کے حساب سے کوئی چیز چاہیے اس کے علاوہ یا ریٹیل کے حساب ریٹیل پر چاہیے تو سب کچھ آپ کو کاؤسمنٹک کے حوالے سے مل جاتا ہے اور مناسب قیمت پر تو اس بھائی سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام حبیب اللہ بھائی ہے حبیب بھائی حبیب بھائی کے نام سے جانا چاہیے تو یہ شاپ کا جو ایڈریس ہے وہ بھی کنفرم کرتے چلے یہ ہمارا شاپ ہے بڑیچ مارکیٹ کے اندر بڑیچ کے اندر دوبائی پلازا ہے وہاں پر شکن فلو پر کے بی کاسمیٹکس کے نام سے خان آغا ان برادرز کے نام سے بالکل ہن جی تو اس میں ابھی آپ پروڈکٹ بتائیں جو ہول سل کے حساب سے کافی لہول سلر ہوتے ہیں جو باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک اچھی مناسب قیمت پر جو پیچھے پروڈکٹ لگے میں تو اس میں آپ کوئی چیز دکھائیں مطلب کس حساب سے آپ روک دے رہے ہیں جی بالکل ہمارا اصل میں دراصل حساب اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا سامان آتا ہے الحمدللہ سب جنوین ہے کہنے کا مقصد یہ کوئی آپ کو لوگل لوگل پروڈکٹس میں نہیں ملے گا سب باہر کی ہے چمن بورڈر سائٹ سے آتی ہے اور جنوین ہے الحمدللہ ہنڈرٹ پرسنٹ اور اس کی ایک وجہ ہے جو اس سستہ ہے یہ سامان اس کی مین وجہ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے یعنی یہ نان ٹیکس آتا ہے اصل میں اب فور ایکزمپل یہ جونسن کی بیبی شیمپو ہے یہ یہ ہے ویسی مارکٹ پرائس اس کا اللہ جوٹ نہ بلوایا چار سے ساڑھے چار سو سے چار سو ستر جو مین ہول سیل مارکٹ کراچی کا پرائس ہے اس کا تو ہم لوگ یہاں پہ دیتے چیا سٹھ سو روپے کارٹن یعنی ٹو سیونٹی کی حساب سے پر ہول سیل پرائس یعنی تین سو تک پڑ جاتا ہے یہ ہو گیا اسی طرح آپ کا فوق کا بورڈی سپریم مطلب ہر چیز کے لحاظ سے یہ آپ کا لاش میں آیا ہوا انگمہ کا پرفیوم ہے اریجنل فرانس اس کا پرائس چونتیس ڈالر اصل پرائس کا جو مطلب باہر ممالک میں دس ہزار پر پیس اور یہ ہمارے ملک میں جو سیل ہوتا ہے ان لائن ویسی پچیس سے اٹھائیس سو تک اور یہ ہول سیل میں ہمارا تو الحمدللہ ریٹیل کے شوپے بھی ہیں چیس سے ساتھ سٹی میں ہیں تو یہ جو ہمارا سٹر پر حمدللہ یہ ہول سیل کا ہے ہول سیل کا الحمدللہ تو یہ ہم مطلب پر پیس دکاندار کو ساڑھے پانچ سو سے چھ سو تک دیتے اسی طرح اور بھی پرفیومیں ہیں مطلب یہ ہو گیا یہ بلکل می پرفیوم کمپنی کا جنوین چیز ہے اس کا اصل پرائس آپ کو تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو تک مل جائے گا کراچی اور یہ ہول سیل میں ہم لوگ دیتے ہیں چھ آزار پر درجن مطلب پانچ سو روپے پر پیس اس کے بغیر یہ فوک کے ماسٹر پرفیوم ہو گیا ہر چیز اس طرح ہے صرف یہ نہیں اس کا 385 پر پیس یعنی 340 روپے پر پیس یہ ایک پیس ہے جو سٹور پرائس مارکٹ پرائس ہے اس کا ریٹیل میں ہول سیل میں تقریباً اس کا ریٹ ہے 235 سے 244 یہ 200 کے ہم سیل کرتے ہیں جو کارٹن لے گا کارٹن میں مطلب بھی اس درزن وہ او بھی کم پڑ جائے گا اسی طرح یہ آپ کا نیویا کا لوشن ہو گیا یہ المور تو چلو یہاں ہماری کمپنی ہے ہے یو ایس اے کی لیکن ریجشٹر کمپنی پاکستان کی یہ ہو گیا آپ کا سپین ہے اریجنل اس کا اصل پرائس 2150 پر پیس ہے اصل پرائس تو یہ ڈیوٹی مطلب سستہ اس وجہ سے ہے کہ چمن بورڈر سائیڈ سے آتا ہے تو یہ لاٹ میں آتا ہے اس وجہ سے ہے جنوین سب کچھ الحمدللہ یہ ہم لوگ یہاں پہ سیل کرتے ہیں ہول سیل میں 350 یعنی 400 تک پڑ جائے گا ہر چیز اسی طرح آپ کے پرفیوم ہو گئے آپ کے شیمپو ہو گئے یا آپ کے پرفیوم ہو گئے رساسی کے ایمپور کمپنی کے لائٹ برینڈ کے لیچ ایمیو سب مطلب ہے برینڈ ایسا نہیں کہ کوئی لوکل ہے یا وہ اسی طرح کلر کسیمٹکس میں ہو گئے آپ کے اور یہ پرفیوم کمی بات کر رہا تھا آپ کو نگمہ بڑا مشہور ہو گیا بلا کرے ہر چیز اسی طرح تو یہ آپ کا کینیڈا فیسواش کلیریفائی تقریبا اس کا سیلپ میرے خیال میں چوہ اس کا لاشٹون میں نے کسٹمر سنے نو سور پر خرید آتا ریٹیل میں تو یہ ہول سیل میں کچھ نہیں لاتے دو سو پچاس دو سو پچھون درجن درزن 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 یعنی تری ہنڈر تک پڑ جاتا ہے کھارٹن دو سو پچھانوے دو سو ستانوے اس طرح اسی طرح ہر چیز اسٹیویز امریکن سکرب اب نہیں بتا سکتا ہمیں بہت ہوگئے صحیح ہوگیا تو کلر کاسمیٹک سب کچھ اسی طرح سوپ وغیر بوڑی وغیر سامان سب باہر کے یار یہ آپ کا فونڈیشن ہوگئے لارن کمپنی کا جنوین ہے بلکل یہ ستائیس چار تک اس کے مطلب ایکسپائری سب فریش سامان جو میں آپ کو بتا جی اصل وجہ اس کی یہ ہے اس پر ٹیکس نہیں لگا اگر ٹیکس بل فرض یہ چیز ہو جائے چیز ساڑھے والے کسٹمور کو ملے اور کیا چاہیے اس کے بغیر فیس پورڈر ہو رہا گئے یہ حوضہ کا اریجنل فونڈیشن ہے تقریبا بارہ سور پر پیس پرائس اس کا ہے یہ حول سیل میں پڑ جائے گا تقریبا چار سو پچیس چار سو بیس چار سو پندرہ سرا تو چار سو چار بیس چار مینہ صحیح ہو گیا اور یہ اس میں فور سے فائف مطلب سکن کے ساب سو وائٹننگ انکلز اور آئل کنٹرول مطلب مکس تو یہ ہول سیل میں دیتے تقریبا ون نائنٹی روپیز ہر چیز الحمدلللہ سستا یا انڈین فیر میں زائی لاش دینوں میں اور یہ کافی دنوں سے شورت تھا کافی عرصے سے یہ اب آیا انڈین پروڈکٹ ہے تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں آپ کو باہر ملیں گے صحیح باقی آپ بہت مہربانی اور بہت بہت خوش رو تو یہ بہت ہے لیڈیز تو بلکل دیکھو اب کسٹمر آتے ہولسل ہے ہمارا کسٹمر آتے ایک دو دانے کے لئے دے دیتے آپ کیا کرے ہمارے میمان آیا ہمارے پاس ریٹیل بھی ہم کرتے حاصل کام ہے حلسل الحمدللہ صحیح ہے تو ایسی بات میرے بھائی ہمارا جو ہے بڑیچ مارکٹ بڑیچ مارکٹ کے اندر دبائی پلازا اور ہمارا گوگل میں بھی ریجیسٹر ہے خان آغا ان بردرز کے نام سے خان آغا ان بردرز کسیمیٹکس ریجیسٹر ہے تو اللہ کبالا کرے کسیمیٹکس کے نام سے کم مطلب خان بی مطلب بردرز خان آغا ان بردرز یہ ہمارا شوپ کا ایڈریس ہے اور فون نمبر اس کا یہ ہے جس پہ اکثر الحمدلللہ ہمارا آنلائن بھی سامان جاتا آنلائن سامان بھی جاتا الحمدللہ آل پاکستان اب یہ ہمارا ہوسیل کا سٹھپ ہے وہ پر ہم لوگ دکانداروں کو اپنا مطلب پیٹ کے ساب سے بناتے باقی بہت بہت خوش روح بلکل بلکل ہے ہماری الحمدللہ اسی وجہ سے ہر ورائٹی ہم نے رکھے مشین رکھی ہوئے اور اللہ کبھلا کرے کسیمیٹکس کے اندر بہت سے ایٹم آتے بہت سے بہت کچھ آتا ہے کسیمیٹکس میں چھوٹا سا میں دوں گا اوریجنل انڈونیشیا کا ریٹیل ہے ساڑھے چھے سو پر پیس سٹور پرائس ہم لوگ صرف ٹوہنڈڈ کے دے رہے تو میں آپ کو وجہ بتا دی کہ جنوین سب یشو بڑا سیون فیفٹی ایمل اوریجنل فرانس یہ صرف ہم لوگ چلا تھے فائی ہنڈرڈ اوپیس انیس سو نین آنوے پر پیس مطلب دو ہزار پر پیس کون لے گا آلات میں یہ جنوین تھائی یہ مکلے یہ یو ایس 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 میں نے کوئی نہیں بتا تو پرفیوم کیس دراصل بات یہ ہوتی ہے جہا پر ہم کو ایک لٹ ملتا جس بھی کمپنی کا کبھی ہم کو لطافہ کمپنی کا مل جاتا ہے ازدب کمپنی کا آپ کو فریگرنس ورلڈ والوں کا کوئی جو ہم کو لٹ مل جات وہ ہم اٹھاتے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم ہم پاس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی یہ ایم پر کمپنی کا ہے بلکل دوہزار اٹھائیس اس کے ایکس پائری ہے تو یہ ہمیں ہمارے پاس آیا تقریبا گیارہ کارٹن تھے صرف یہ ایک ایٹم آپ کا چیاسٹ درجنت تو ہمارا ہول سیل سیٹ اپ اس کا ریٹیل پرائز کراچی کا بائیس سو پچاس جو دکاندار کو آتا ہے بائیس سو بچاس کا تب دکاندار پچیس سے تین ہزار تک سیل کرتے تو یہ ہم لوگ ہول سیل میں دیتے تقریبا تیرہ سو سو تک ہول سیل میں بلکل وہی چیز میں آپ پہلے بتا دیا جنوین وہی کمپنی کا چیز سی پرس کی وجہ ہوتی چمن بورڈر سے آتا ہے اسی طرح یہ ہو گیا آپ کا یہ بھی اسی سکتے ہو اس کو اور یہ ہم ہول سیل میں دیتے سترہ پچاس اکیس ہزار روپے درجن اور اسی رینج میں یہ چیز ہے ایپک ایڈوین شر بلو اس کے ٹیسٹر پرفیوم بھی ہمارے ساتھ آئے تے یہ یہ ٹیسٹر پرفیوم ہے جو اس کا ایک دانے کا پریس ہے قریبا پانسو پچاس پر پیس بیس ایمل ہے اس کے بڑے بھی ہمارے سطح اور یہ صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کمپنی کا سٹاک آیا جس کمی بتا رہا تھا سب جو ہے فرس سٹوک دو آزار ستائیس سے دو آزار آٹھائیس کی ایک سب بلکل جنوین ہے یہ میں نے آپ کو نہیں چک کر رہا ہے ایپک ایڈوین جس کا پرائس ہے آج کل ریٹیل والا پرائس پانچ ہزار تک پینت آلیس سو سی چالیس سو دکاندار کو آتا ہے جو ہم یہاں پر سیل کرتے ہول سیل میں صرف اور صرف تئیس سو روپی بائیس سو پچاس پیا یعنی ستائیس ہزار روپی درجن یہ بھی بلکل فریش اسٹو کے آپ چیک کر سکتے ہو ستائیس کے اٹھائیس ایکس پیری والا ہے اور یہ اس کا ہے بیج نمبر اور یہ کمپنی کے لوگو ہے یہ سکرچ ہوئے گا یہاں صحیح ہو گیا اور کہنے کا مقصد ہے چیز آپ کو جنوی ملے گئی اپنا کمپنی کا لوگو ہے صحیح ہو گیا تو یہ چیز اپک ایڈوینچر بلو ٹھیک ہو گیا باقی آج کے لئے اللہ حافظ خوش رو